بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو می نیو ویلوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل اچھے ہوں گے زبردست ہوں گے خوش باش ہوں گے ہمارے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہمیشہ بلکل خوش رہیں تو جن لوگ روی بھی میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ تو ابھی کوئی ٹائم ہے بارہ بجے کا اور کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کیونکہ کل آپ لوگوں کو پتا ہے سیچے ڈیسندے تھا تو میں کل یونیورسٹی ہوئی تھا وہاں پہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے سیم روٹین ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو بور کرنے کا اور ابھی تقریباً کوئی تس پندر منٹ پہلے مجھے دعا جان بلانے کے لئے آئی تھی کہ آؤ میرے ساتھ کچھ کام کرواؤ کچھ امپورٹنٹ کام کراں وہ ابھی سامنے ہی ہے تو دیکھتے ہیں چل کے کیا کام کر رہی ہیں دادے جان کھیتوں میں کام کرنا ہے اصل میں تو دیکھتے ہیں کیا کام کر رہی ہیں اور جو بھی ہے مطلب ان کے ساتھ ہی کرواتے ہیں تو وہ رہی جی دادے جان پتنے کیا کر رہی ہیں کھیتوں میں اسلام علیکم کیے کرنے بیٹے ہوئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں درستانہ یہ دیکھیں جی لسن کا بیج یہاں پہ ب ہوا رہی ہے اس سے ہوں گا کہ ہم اکثر یہ کرتے رہتے ہیں مطلب ہر سیزن ہم یہ کرتے ہیں لسن کا جو بیج ہے وہ ہم اگا دیتے ہیں ایک چھوٹا سا دیکھیں اب کتنی زمین ہے خود دیکھیں آدھا مرلے سے بھی کام ہے یہ تھوڑی سی ہے بلکل تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں تو لسن یہاں پہ ہم اگا لیتے ہیں تو وہ تقریباً کتنے دوارے تیار تھے میں دے یہ فسل پڑی سی کنکا بڑی سی چھے مینے کی یہ فسل ہے یہ بھی ہم گندم ہو گئے گے یہاں پہ یہ سار زمین گندم کی ہے تو یہاں پہ ہم گندم ہو گئے گے تو جب گندم کٹے گی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہم اشتیار ہو جائے گا پھر ہم اس کو بھی یہاں سے نکال لیں گے یہ مین میں اتنے موٹے موٹے لسن ہو جاتے ہیں پھر ایک جیسے ہوتا ہے پورا ایک پروپر تیار ہو جاتا ہے تو ابھی یہی بوتے ہیں اور پیچھے ہمارے اسلام علیکم تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے کافی اچھے رشدار ہیں اور سپیشلی داد جان کی یہ بھائی بنے ہوئے ہیں تو کیا لن ٹھیک ہے بھر اس کے لاس سیکل پہ آتے ہیں یہ ہمارے تین کی ابھی تک بھی یہ سیکل چلا رہے ہیں حالانکہ آج کل سیکلوں کا دور بلکل بنی ہے موٹ سیکل کاریں آگئے ہیں لیکن یہ پھر بھی سیکل چلا رہے ہیں چلیں ابھی اس کو کروا لیں اے بناو اس کو زمین سارے بناو کزن بھی یہاں پہ کھڑے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں داد جان کے چاولوں کی کٹائی بھی ہو رہی ہے پہلے تو یہ والے تھے یہ سارے ان کی کٹائی ہو گئے ابھی وہ صرف تھوڑے سے رہتے تھے ابھی ان کی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خریر سے ہوں گے اس وقت صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم یہاں پہ نا آپ لوگ کو پتے ہیں ہم گاؤں میں جو رہتے ہیں گاؤں میں اپنا کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے ہم نے صبح صبح دادی جان صبح صبح دادی جان جو ہے نا وہ لسن کا ہمیں کہہ رہی تھی کہ وہ آج لگا رہی ہے کیا کہیں بھوڑنا ہے آج ان کو سو آج ہم کیا ہیں ہم اور یہ نا ہم ایسا ایسا یہ پوری یہ جو ہم نے پیاری بنا یہ چھوٹی سی سارے اس میں بھوڑیں گے کچھ ہی ٹائم کے بعد نا کچھ دنوں کے بعد یہ نا پھلنا سٹارٹ ہو جائیں گے الحمدللہ سے ڈکڑی کی مدد سے نا ایسی لینیں لگا دی جاتی ہیں جس کو ہم حل کہتے ہیں یہ کر کے پھر نا یہ تھوڑا سا اٹھا کے اس میں ایک ایک دانہ ہم نے یہاں پر بھوڑنا ہوتا ہے روز بھائی بھی آگے تھے یہاں پر ویڈیو بنانے کے لئے تو ابھی تھوڑا سا ابھی ہوا ہے تو یہ سارا اگانہ ہے اگانہ مطلب اس کو بھوڑنا ہے ہاں یہ زمین سیجی کرنے زمین سیجی کر دو یہ کی چاہو نہیں گڑے نہیں کھوڑنے سکون سے ہاں یہ صحیح ہے یہاں پر بھائی بھی کام کروڑا ہے یہ بھی آگئے تھے یہاں پر یہ سارا بھائی سیجی کرنے تھی تو وہ ہم نے کر لیا ہے روز بھائی اور میں نے مل کے ابھی باست تھوڑا سی رہتی ہے اس کی لے والا بھی تھوڑا سی رہتی ہے داد جان اور اس کا بھائی جہاں وہ گپو میں مسروف ہیں بلکل ابھی کوئی ٹائم ہے ایک بجے کا اور آج نہ مجھے سیٹی میں تھوڑا کام تھا ایک تو میں نے فیز پی کرنے تھی کیونکہ دس آخری ڈیٹ ہے آج کیا ڈیٹ ہے آج سات آٹھ ہے ہاں دو دن رہتے ہیں تو آج میں نے فیز بھی پی کرنے تھی سیکنڈ یہ ہے کہ مضمل بھی جا رہے ہیں تو ان کو وین پی بھی بٹھانا ہے جا رہے ہیں آج اس نے آج پکی اپنے تیارے پکڑ دی ہے اور بولنے کہ آج ہی مجھے جانا ہے تو ابھی جا رہے ہیں اس کو بزار چھوڑنے کے لئے وین پر بٹھائیں گے میں نے فیزی پی کرنے ہے ایک دو اور بھی کام ہے تو وہ بھی کر کے ابھی آجاتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ سیاب پہ ہو گیا ہے ایک چلی ایک کام یہ بھی تھا کہ چاچ جان نے پیسے بھیجے ہیں سعودی ریبیا سے کیونکہ ان کے مکان بڑھ رہے ہیں تو وہ نکلوانے تھے تو ابھی ویلڈ میں گھر بھول گیا پیسے نکلوانے ہیں اس کے لئے ایڈی کارڈ اور نکلوانے ہیں تو جب ایڈی کارڈ نہیں ہے تو وہ کیسے نکلے گی مین کام ہمارا یہ تھا وہ بھی رہتے رہتے بچ گیا تو ابھی ہم یہاں پہ اپنی چوک پہ موجود ہیں تو کزن کو بھیجا ہے مجیب کو وہ لینے گیا ہے ایڈی کارڈ گھر سے تقریبا پیچھے کوئی پانچ میٹ کا سفر ہے ایڈی یاد نہیں دلوایا ہے پھر بی باندہ بولتا تو ہے ملکم سلام کیسے ہیں جی ہاں بس خیر ہے ہاں بس خیر ہے نہیں یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب ہم تو بھائی سیر میں ہاں بیسٹ کام ہے یہ بھی آپ لوگ تو بھائی آن لین کما رہے ہیں وہ بندہ بھور رہے ہیں آپ لوگ کے مزے ہیں بھائی آپ لوگ آن لین کما رہے ہیں ان کو کیا پتا ویلاغر کے لائف کتنی مشکل ترین ہوتی ہے ہر موڑ پہ جہاں بھی کھڑے ہو کامرہ اٹھاؤ اسان نہیں ہے یہ کام جتنا لوگ سمجھتے ہیں ہمیں بتا ہے ہم بناتے ہیں ہمیں بتا ہے کتنا مشکل ہے ٹاف کام ہے یہ ویلاغن کرنا ہر کام شیئر کرنا پھر سے آ چکے ہیں بنیو پلاؤ پہ کیونکہ ہم نے سوچا پہلے مزمل بھائی کو کچھ کھلا جاتے ہیں اس کے بعد ان کو وین پہ بٹھائیں گے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں تو یہاں سے بریانی تو کھا لیا ہے اور مزمل بھائی یہاں جی پیٹ بھر گیا اور ویسے بھی ٹائم دو بجے کا ہو چکا ہے اب یہ مزمل بھائی کو کئی بہن پہ بٹھاتے ہیں اچھا بہت سے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں بھائی مزمل بھائی بچے ہیں آپ ان کو بھائی کی بولتے ہیں بھائی کی بولتے ہیں مطلب یہ بچے ہیں آپ سے بہت چھوٹے ہیں بھائی کی بولتے ہیں میں نے آپ کو پہلے میں بتایا تھا یہ تھلسیمیا کے پیشنٹ ہے ان کی گروت بہت سلو ہوئی ہے ان کی ایج ہے تقریباً کتنے اٹھارا سے انہیں اٹھارا سے انہیں ایج ہیں تو یہ کابی بڑڑ ہیں اس لیے پہنچ ہیں اس لیے بھائی بولتا ہوں لگتے ہیں ایک بے بھائی Employee اس لیے بھائی بولتا ہوں جنس لیے بھائی بھائی عقاد ہے نہیں پتنے ہوتے ہیں بھائی کیوں بھائی وگوں کیوں ہے اس لیے بھائی ب breeds کہ آپ آپ اس لیے ب ، بھی پتا جنگی مجھے کیوں ڑک کا مجھے تھا ان سے پتہ کرتے ہیں یہ کہاں پہ جائے گی جہاں تک اندازہ ہے یہ ملتانی جائے گی تو مظفرگر ان کو ڈراب کر دے گی چلتے ہیں ابھی تھوڑا رش ختم ہو جائے آجاؤ اسلام علیکم مظفرگر جانا ہے ایک سواری ہے ہو جائے گی چلیں جی بٹھائیں ان کو کوئی اچھی سیڑ دینا یہ ہے جی بیٹھ گئے مظفرگر بھائی اور پیچھے پیچھے ان کو سیڑ دی ہے کافی کمفرٹیبل یہاں سے اٹھائیں کہ نہیں سہی ہے تو چلیں سہی ہے آپ کا کیرائے میں دے دیتا ہوں دے دیتا ہوں ابھی مظفرگر بھائی کو بٹھا دیا ہے وین پہ اور ابھی چلتے ہیں بینک میں کافی سارے کام ہیں میں نے فیزی بے کرنے ہی چاہ جان کے پیسے بھی نکلوانے ہی تو ٹائم کافی لگے گا وہاں پہ پیسے نکلوانے کے آجکے ہیں وہاں پہ کافی ٹائم لگیا تھا ابھی ٹائم میں چار بجے گا وہاں پہ بینک کے اندر ہمیں ڈیٹھ گھنٹا لگیا تھا وہاں پہ ٹائم لگا وہاں پہ ابھی میں نے فیزی بے کرنے ہی تو یہاں پہ آیا ہوں وہچر نکلوانے کے لئے تو یہاں سے وہچر نکلوانے ہی اگر ٹائم ہوا تو پہلے بینک میں جائیں گے اگر وہاں پہ رش نہ ہوا تو فیز بے کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پہ پہ ٹائم لگ جانا جب سالن بن رہا ہوں اور درمیان میں سے بوٹی نکال کے کھانے کا مزیعہ لگ گئے اور یہ عادت مجھے نہیں لگتا ہماری کبھی بھیج جائے گی کیونکہ ہم یہ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں امیجان سالن وہاں پہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا مجھے بوٹیاں ڈال کے دو تو ابھی ان کو کھا لیتی ہیں ہزار سے واپس آ چکا ہوں اور وہاں پہ کافی ٹائم لگ گیا بینکو بینکو میں اور مزمل بھائی چھوڑنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ابھی ٹائم ہے کوئی ساڑے پانچ میں جائے گا ابھی پہنچوں گا دوسری بات کزن نا یہ ڈوگی لیا ہے تھا یہ چھوٹ چھوٹ ہیں بلکل کافی کیوٹ ہے مجھے کافی کیوٹ لگتا ہے یہ یہ نام کیا رکھیں ان کے اس کا پنکی اس کا ٹائگر یہ آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں دیکھو میرے پیچھے آ رہے ہیں اچھا یہ نارا کا انسان مادی کونسی ہے یہ نارا یہ مادی ہے اس کا نام پنکی اور اس کا نام ٹائگر بھائی 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 کافی کیوٹ ہے میسے بہت کیوٹ لگتا ہے شاباش بابر شیر دیکھتے ہیں وہ لسن ہو گئے تھے کہ نہیں پتنے سارے ہوئے کہ آدھے ہوئے ابھی نہیں پتا لسن ابھی تک سارے نہیں لگائے ایک یہ والا ہاف سارے لگا لیا اس کے بعد یہاں تک یہ پیچھے لگا لیا وہ والا رہتا ہے سارا تو شاید لسن ختم ہو گئے ہوں گے یا پتنے کیا ایشیو دازجان سے پوچھیں گے میں چلا گیا تھا سٹی کے لئے کیونکہ مدربہ کے چھوڑنا تھا بہت سے کام تلنا تو یہ دازجان ویسے بھی عورتوں کا کام ہوتا ہے تو وہی لگاتی رہے ہیں اور دوسری بات میں جو ڈرس لے کے آئے تھا وہ بھی میرا سلکی آ چکا ہے کب کا ایک چلی جب میں یونورسٹی کی آئے تھا کال پر سوں تو یہی پہن کی گیا تھا دو دن میں میں نے کپڑے سلوائے ہیں اس کے بعد میں نے بولا تھا سرڈے کو مجھے کپڑے چاہیے تو اس نے پھر دیئے پھر میں پہن کی یونورسٹی کیا تھا کیسے لگ رہے ہیں بتانا کلر ویسے اچھا ہے میں یہ پہن رہا ہوں تو بس آج کی ویلاگ میں جائے سے اتنی تھا امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب لازمی کر دیں کیونکہ بیس کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں کچھ ہی سبسکرائبر رہتے ہیں جن لوگ میں میرا چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں تو بس ملیں گے آپ لوگ سے کل انشاءاللہ تاؤزار فرش ویلاگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ